موسیقی بارش کے موسم میں ان سڑکوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں عالمی سمیں کے اس پروگرام میں کافی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے ہیں جب ان کو معلوم چلا کہ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے جو مسائل ہیں ان کو رکھتے ہیں اور جو رہے ہیں ان تک پہنچاتے ہیں تاکہ ان کا ازالہ ہو سکے ان مسائل کو حل کیا جا سکے کس طرح کی پریشانیاں ہیں یہاں پر جو پریشانیاں ہیں آج تک ہم نے جو یہاں پر جتنے بھی نیتہ آئے ہیں انہوں نے ہمیں جو آج تک آسواسہ نہیں دیا ہے اور ہم جو ہے یہاں تقریباً بیس سال سے رہ رہے ہیں اور بیس سال سے ہمیں لوگوں نے یہاں پر صرف آسواسہ نہیں دیا ہے آج تک ہمیں کسی نے یہ نہیں کرا کہ ہم کم سکم اپنی اپنی خود کی ایک میت کو لے گا ہم آسانی سے نکل جائے یا اپنے مریج کو لے گا ہم اپنی سواری سے نکل جائے ہم یہاں سواری سے بہت دور کی بات ہے ہم جو پیدن نہیں نکل سکتے اس راستے کو لے گے اور اکثر ہمارا بچوں کا سکول سے جانا بند ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آگے دو قدم پہ مسجد ہے اور مسجد میں ہم نماز پڑھنے تک ہمیں پرسانی ہو جاتی ہے بلکل کہا جا سکتا ہے کہ جو 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 سڑک کی حالت ہے اس میں لوگ کافی دکت کا سامنا کر رہے ہیں نہیں سر یہ تو بلکل ظاہر سی بات ہے اور آپ لوگ دیکھ بھی رہوں گے کہ کیا کیا پریشانیاں یہاں پہ ہیں اور ہمیں ویدائک ہوئے ہمارے سبہ سدوے سب کے پاس ہم نے جا کے دیکھ لیا گجارش بھی کری ان لوگوں کو یہاں ہم نے پروگرام بھی کر کر کے دکھایا لیکن ہماری کہیں سے کوئی سنوائی کسی طریقے سے نہیں ہو پاتی یہاں تک کہ معاملہ اتنا خراب ہے یہاں سے اگر کوئی ہمارے ساتھ میں کوئی پیشنٹ ہو مریض ہو ہوسپٹل تو دور کی بات ہم اپنے نزدیک میں جو ڈاکٹر کی دکھانے ان کو وہاں تک بھی نہیں لے جا پاتے اب ہماری سمسیہ ہوگا ہم بدائیے کہاں جا کے کس کے آگے کہیں پیدایق جی کے پاس ہم گئے چیئرمن صاحب کے پاس ہم گئے سباسد جی کے پاس ہمارے کہیں لیکن ہماری کوئی سنوائی کسی طریقے کی نہیں ہوتی یہاں پہ کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے کیا کہنا ہے یہ لڈن وائی نے اور انہوں نے ببو وائی نے سیوات کہیے جو بھی کہیے یہ دکت ہمیں جادے ہی ہے کلونی میں ہمارے ساتھ کچھ بزرگ بھی جڑے ہوئے ہیں ہم تو دوائی کے لیے تو جامہ تو کدھر کو جامہ ہم تو ہیں بہت پریسان ہم تو یہاں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں جایا جاتا ہم سے ہم نے گھر میں ہی ادا کر لیے ہیں راستے اس قدر گندے ہیں کئی دفتوں ہم گل 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 رمجان میں تو نماز ادا نہیں کر جاتی تورا ترابیہ نہیں پڑھنے جا سکتے ہیں پورے سال یہ پانی بڑھا رہے تھے ہیں پانی تو یہ سارے سارے اس پر بڑھا رہے جہاں سے چاپ بندے پڑھا یہاں پانی پانی بڑھ جاہاں سنا ہی کسی کو ہے نہیں جب ووٹ لینے یہاں پر آئے تھے جو نیتہ تھے ابھی جس طرح سے الکشن ہوئے تھے تو کیا آپ نے آپ اپنے مسائل لکھے تھے ان کے سامنے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی الکشن کے ٹیم میں کہتے ہیں کہ جو راستہ اور جتنے بھی وعدے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد میں جیتنے کے بعد میں ہی کوئی نہیں آتا جیتنے کے بعد میں کوئی نہیں آتا اب آپ لوگ یہاں کر ملے ہیں جو یہاں کے لوکل ودھایاک ہیں جو میمور پرلیمنٹ ہیں تو کیا کہنا ہوتا ہے انہوں نے یہی کہنا ہوتا ہم سب کام کرائیں گے لیکن کرتے نہیں ہیں کوئی آتا ہی نہیں ہے دیکھنے کے لیے بھی نہیں آتا کہہ دیتے ہیں جھوٹا وعدہ کر دیتے ہیں بولے آئیں گے آئیں گے وہ آتے ہی نہیں ادھر بوٹ لے آتے ہیں اور گھر بیٹھ جاتے ہیں اب یہ یہاں پہ کیچڑ ہوئی ہے سر جی یہاں پہ یہ کم پندر دن تک ایسی ہی کیچڑ رہے گی کوئی نکل نہیں پایا گیا اسکول کی چھٹی ہو جاتی ہے جگہ جگہ پسلتے ہیں جگہ جگہ کچھ نہیں ہوتا یہاں پر بھائی اس کا سمدھان کرواؤ جی بلکل جو پریشانی ہے وہ کافی یہاں پر گھر آ گئی ہے ان ساری چیزوں کو لے کر آپ لوگ جو نیا کے سیاست دھا ہیں ان کے پاس جاتے ہوں گے تو کیا کہنا ہوتا ہے جی سر ہمیں جو جس نے آیا دیا آج تک ہمیں صرف آسواسہ نہیں دیا ہے یہ کہا کہ ہاں ہم اس کام کو کرا دیں گے ہم نے جو ہے کہ ہاں ہم کروا دیں گے آپ بے فکر رہا ہم کروا دیں گے لیکن آج تک ہمیں کسی یہاں تک کہ جو ہمارے یہاں کے سانسد ہے اور جو ہے یہاں کے راجنات جی وہ انہوں نے یہاں تک ہم سے وعدہ کرا کہ ہم کندے سے کندے میں علاقے چلیں گے اور وہ یہاں پر چھوٹے بڑھنے بہت بڑے لیتا ہے یعنی کہ کاشٹیہ تک لیتا ہے انہوں نے کہا تھا ہم سے کہ لونی شیطر کو میں جو ہے نویڈا اور دلی سے بھی اچھا بنا کے دکھاؤں گا بھارت تک سے پیسہ لگے لگا انہوں نے ہمیں سرے پاس پا نے دیا یہاں تک کہ انہوں نے پانچ سال پورے اپنے گجار دی ہے لیکن آج تک ہمیں یہاں تک کہ ہم اپنے گھر سے پیدن نہیں نکل سکتے سواری کے لئے بہت دور کی بات ہے بلکل دیکھا جا سکتا ہے کہ علاقے میں جو مسئلہ ہے سب سے بڑا جو سڑک کا ہے وہ مسئلہ ہے اس کے علاوہ اور کس طرح کے مسائل نے کیا بجلی صحیح آتی ہے علاقے میں ہمارے یہاں پہ نہ تو کسی پانی پینے کی سویدہ ہے نہ کسی طرح کے پانی نکاسی کی سویدہ ہے اور اگر آپ پانی پی کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ایک نمک سا عجیب سا دکھائی دے گا جس سے ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں ہمارے نزدیک میں یہاں کوئی ہسپیٹل نہیں کوئی نزدیک میں کوئی اچھے کوئی ڈاکٹر کوئی ڈاکٹر نہیں بچوں کو میں کئی کئی دن مس کرنا پڑتا اپنے سکولوں سے کیوں کہ کیچڑ اتنی عارتی ہے ہمارے بچے نہیں نکل پاتے یہاں سے تو ہمیں اس سے پریشانی ہے کیا کہنا ہے ہمارے پانی کسی پریشانی ہے گوڑے گوڑے پانی کھڑے نہ لکڑ سکتے نہ بیٹھ سکتے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ لڑی ہے کچھ بھی نہیں ہے کب سے آپ اس کلونی میں رہ رہی ہیں چودہ سال ہو گئے ہم نے تو جب سے یہی حال ہے ہاں جی پانی پھیکتے پھیکتے تھک گے تسلہ تہر بالٹی تھے یہ پچیس پھوٹا خوش سال پارک ہے اس پر سکینہ جاہوں مسجد بھی ہے ایک مرکج بھی ہے اسکول ہے اس پر قریب چار پانچ مسجدوں کا راستہ ہے نہ تو نالیوں کی سنوائی ہو رہی کوئی نہ خرنجی کی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ موت ہمارے سروں پر جھلسی رہتی ہے مسجد کے لیے جاکر علی سے بھی بیدائی جیز ہے کئی بار کہا کہ مسجد کے سامنے مارے ہیں کیبل لٹکی ہوئی ہیں یہاں پہ موت ہر سر میں انتیار کر رہی ہے ان کو اٹوا دیجئے کہہ تو دیتے ہیں کہ بجلی کا کوئی بھی کام ہو لیکن بجلی کے بارے میں بھی کوئی سنوائی نہیں ہے نالی گھرنجوں کے لیے سوائے آسواسن کے کچھ بھی نہیں اب جاتے ہیں تو یہ اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ کچھی کلونی ہے جبکہ یہاں پہ بوٹ مانگنے آتے ہیں جب کچھی کلونی نہیں دیکھتی بلکل جب ووٹ مانگنے آتے ہیں تو یہاں پر سارے طرح کے وعدے کے جاتے ہیں اور جب کام کی بات آتی ہے تو کہاں جاتا ہے کچھی کلونی ہے اپروٹ کلونی نہیں ہے جی کل رات جو ہے ایک پڑوس میں ہمارے بیمار ہو گئے تھے اور پانی کی حالت سے جو میں انہیں لے کر چلا تو وہ رستے میں میں فیصل گیا پاؤں فیصل گیا گر گئے ہوئے اور گرنے کے بعد اتنی پریشانی دکت جو مریض گھس تو مریض تھا ہی لیکن اور زیادہ مریض ہو گیا اسے بہت مشکل میں نکال کر لے گئے یہاں بہت پریشانی کا دکت کا سامنے کر رہا ہے کسی کے سامنے پریاد کرتے ہیں لیتا تو جب وعدہ کر لیتے ہیں لیکن کام نہیں کر پاتے کیا کہنا ہے کس طرح کے مسئلے ہیں یہاں کلونی کے رہنے والے سب پانی کی سمسیہ سے بہت پریشان ہیں بچے سکول نہیں جا سکتے اور بڑے لوگ کاموں پر نہیں جا سکتے چاہے بارش کا پانی ہو یا گھروں کا پانی ہو بہت زیادہ پریشانی ہیں بالکل لگ بگ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جس طرح سے علاقے میں سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ سڑکی ہے اگر روڈز پوری طرح سے یہاں پر بن جاتی ہیں ابھی لوگ کا یہی کہنا ہے کہ کم سے کم جو ہے ڈاور کو چھوڑ دیجئے اگر یہاں پر خرنجہ ہی اگر کر دیا جاتا ہے تو جو بچوں کو اور جو خواتین کو جو اس طرح سے دفقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور سے زراسی بھی بارش اگر یہاں پر ہو جاتی ہے تو پانی بھر جاتا ہے اور اس کے بعد کیچڑ ہو جاتی ہے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے عالمی سمیں کے خاص پروگرام آپ کی آواز میں بقت ہو چلا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد بھی یہ سلسلہ جارے رہے گا ہم سمیں سمیں شکفیمان ہے سمیں سممومن ہے سمیں ساپھان ہے سمیں پریورتن ہے سمیں سنجیبنی ہے سمیں منوش ہے برکمان ہے دھوش ہے ماسون ممتہ کی میٹھی سی چھپی ہے ہونسلوں کے لیے سمیں ایک اپکی ہے سمیں انوشاسن ہے سمیں ششاسن ہے شان ہے کردھ ہے سمیں چوبدھ ہے بیجے کا یدھ سمیں اکنا سمیں سبھی کا ہے سمیں تمہارا ہے ہم سمیں یہ سمیں ہمارا ہے نہیں یہ سمیں کسا مجرم راز کھولے گا سائے بھی اُب لیں گے سراغ کاتل ہوگا بے نقاب جب ہوگی تختیر دیکھیں سنیچر کی رات سخی نو اور اتوار سبھ ساڑھے گیارہ بجے صرف عالمی سمائے پر عالمی سمائے کے خاص پروگرم آپ کی آواز میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے اس وقت موجود ہیں غازی آباد کے لونی علاقے میں لونی کے خوشحال پارک علاقے میں پچیس فٹا روڈ ہے روڈ کا صرف نام ہے پچیس فٹا لیکن یہاں پر روڈ نادارد ہے پوری طرح سے علاقے میں پانی بھرا ہوا ہے کیونکہ جس طرح سے بارش ہو رہی ہے اور نہ صرف پانی بھرا ہوا ہے کیچڑ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا نکلنا بچوں کا خواتین کا علاقے میں جو ہے علاقے میں جانا پوری طرح سے محال ہو گیا ہے انہی سائچی طرح پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں کچھ خواتین بھی ہمارے ساتھ جڑی ہیں یہ کس طرح کی پریشانی ہے کس طرح کی پریشانی ہے وہ پریشانی تو پوری ہے یہاں پر کسی طرح کی کوئی کنجائسی نہیں ہے جس طرح سے کوئی نکل پائے یہاں سے یا کوئی جو بغیرہ کرمائے یا بچے اپنے اس طرح سے پڑھا پائیں کہ نہ ہی کسی چیز کی کوئی یہاں پہ شبدہ ہے جس طرح سے ہم اس کلونی سے خوش رہے ہیں یا کسی طرح سے کوئی بھی خوشالی نہیں ہے سر میں یہاں چودہ پندر سال سے جا رہا ہوں اور مجھے اپنی جو بیسک جو روز کی جرورت ہوتی ہے ایسے سکول کولیج یا کبھی پڑھنے کے لئے ٹوشن تو مجھے کم سکر یہاں سے آٹھ کلونٹر دور جانا پڑتا ہے اور سر یہاں کی فیشلیٹی لائٹ کے آپ دے سکتے ہیں کہ دن میں کوئی ٹائم نہیں ہے نہ رات میں کوئی بچے پڑھ سکتا ہے اگر کھانا کالیج کی بات کالیج نہیں ہے کوئی پرائیبیری سکول بچے جو آدھار ہوتا ہماری جو دیش کا بہشتے وہ بچوں کے لئے کوئی آدھار نہیں نہ کالیج نہ بینک یہاں پہ کوئی فیشلیٹی سر میں مطلب کی ہم تھک چکے ہیں یہاں کی لائف سے بہت ہو چکے ہیں ملکل تو سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں کے جو جتنے بھی لیڈر ہے اچھے اچھے لیڈر یہاں پہا ہے یہ نہیں کہوں گا میں یہاں پندرہ سال سے دیکھ رہا ہوں اور میں نے اس میں لیکچری بھی دیا ان کے بیچ میں جا کے لیکن انہوں نے کوئی ریسپونس آج تک نہیں دیا جیتنے کے بعد آج تک انہوں نے یہاں کے ایک بار کنڈیسن بھی دیکھی ہو ایک کیا سیچویسن ہے کلونی کی سر یہی میں کہنا چاہتا ہوں یہ بلکل دیکھ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے لوگ کس طرح سے علاقے میں جو مسائل ہیں ان کو لے کر سر ایک تو ڈسپینسری نہیں ہے لکھلنے کے لئے پانی کے لئے نالہ نہیں ہے سیور لینڈ نہیں ہے یہاں کے بورڈ لے جاتے ہیں کچھ کرتے ہیں نہیں پانی کہاں کو جائے گا نالہ بھی بنوانا چاہیے بورڈ لے لیتے ہیں بلکل یہ تقریباً وہی سارے پریشانیاں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے علاقے میں جو پانی بڑھ جاتا ہے کوئی پانی کی نکاسی کا معقل انتظام نہیں ہے ابھی جس طرح سے سردیوں کا موسم ہے اور بچے جو ہے اگر باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سارے پر گر جاتے ہیں اور دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے یہاں پر لوگوں کو دکتت کا سامنا کرنا پڑا ہے سر بہت پریشانی ہے نالی نہیں کھڑا جانے کچھ نہیں سب ودایق آتے ہیں چیئرمن آتے ہیں بورڈ لے آتے ہیں لیکن کوئی پیچھا پھرگے نہیں دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے کالونی کے اندر ہم بھی جاتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں تھگ گئے پریشان ہو گئے اور انہیں یہی کہ بنی ہیں راستہ پانی نکلنے کے لیے ہے اور جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کے ٹوشن مارے جاتے ہیں اسکول جانے کے لیے رکھ جاتے ہیں اور اس طریقے بہت سمجھا ہے یہاں پر کوئی نہ بجلی کی سمجھا ہے یہاں پر صحیح طریقے سے آنے کی اور نہ کوئی جو کھمبے گڑے ہیں اور جو بوٹ آتے ہیں کہتے ہیں کہ سارے کام ہو جانگے اور جو سارے باپس ہو جاتے ہیں پھر کوئی سنتا ہے انہی بات میں سار یہاں جو ہیں بلکل بھی راستے بنے میں نہیں ہیں اور ابھی آٹھ دن پہلے ایک مہیت جا رہی تھی یہاں سے وہ گھرگنے سے بچے ہیں نہ یہ کبرستان ہے نہ مدرس ہے نہ اسکول ہے کوئی ایسی جانے ہیں اور راستے اتنے بے حساب گند ہے بے حساب گند ہے بہت کوئی نیتا کے راجی نہیں ہے بلکل ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جو بنیادی سہولیات ہونی چاہیئے علاقے کو بسے ہوئے تقریباً پچیس سے تیس برس اس علاقے کو ہو گئے ہیں ڈلی سے تقریباً سب دو کلومیٹر کی دوری پر یہ علاقہ ہے ملک کی راجدانی دلی اور اس سے دو کلومیٹر کے علاقے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کے حالات ہیں کس طرح سے لوگ کو جو روڈ اور بجلی اور پانی کی جو پریشانی ہے اس سے جس کس طرح سے لوگ جوج رہے ہیں کس طرح سے لوگ جو ہے پریشان ہو رہے ہیں ہر طرح پریشان ہیں ہیں لوگ دونوں ٹانگوں سب اکلانک ہو رہے ہیں لوگ جیادہ پریشانی ہے اب جس طرح سے دوبارہ لوگ سبہ الیکشن آ رہے ہیں تو آپ کوئی رڑنیتی بنا رہے ہیں کوئی یوجنا بنا رہے ہیں کس طرح سے جو پولیٹیشن آپ کے پاس آئیں گے ووٹ لینے کے لیے تو کیا ان کے ساتھ کیا پلوک کر رہے ہیں ہاں جی آمد بس سب بیکار ہو رہے ہیں نیتا تو سارے بیکار ہیں اب تک تو سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ جتنے بھی کسی بہت پارٹی کے آتے ہیں اب یہ الیکشن آ رہے ہیں آگے بھی آئیں گے یہ لوگ لیکن یہ ہمیں صرف بے وکوف بنانے کے لیے آتے ہیں ان لوگوں کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ یہ بے وکوف آمام ہے اس کو بے وکوفی بنا کے ان سے صرف ووٹ لی جائے ہم لوگوں کو صرف ایک استعمال کیا گا رہا ہے ہم لوگوں کے کوئی ایسی فیسلیٹی یا سہولیت تو ہم لوگ سوچتے لوگ کہتے ہیں کھڑنجے ہونے چاہیے مٹی پڑھنی چاہیے اپنی مٹی ڈلوانے کو تیار ہوتے ہیں ہم لوگ کہ آپ لوگ صرف یہاں کھڑنجا پاس کر دیجئے مٹی کے پیسے ہم سے لے لیجئے لیکن وہ لوگ کسی طریقے کی ہمیں کوئی سہولیت نہیں دے پاتے مرلکہ ہم نے سب کے پاس جا کے دیکھ لیا ایک سیک ودایق کو دیکھ لیا سب کو دیکھ لیا کوئی ہماری سنوائی نہیں ہے اور ووٹ لینے کے لئے وہ لوگ ہم سے ایسے ایسے وعدے کریں گے کہ بہت اچھے اچھے ہم آپ کو یہ کرا دیں گے آپ کو ایسا کرا دیں گے اب یہ پوزشن ہے ہماری مسجد ہے پاس میں مندرسہ ہے مسجد بھی ہے ہر طریقے کے ہر سامپرائے کے ہاں لوگ رہتے ہیں لیکن فیسلیٹی کے نام پر کچھ نہیں ہے بالکہ ان کا یہی کہنا ہے جب الکشن کا دور آتا ہے تو لوگ وعدے کرتے ہیں لیکن جب الکشن جیت جاتے ہیں تو علاقے میں کوئی کسی طرح کا ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوتا سر جائے بارس ہوتی ہے بارس ہونے کے بعد ہیں پانی آج بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے گاڑی تک کی پیدل بھی نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور گندگی سے مچھر پیدا ہوتی ہے مچھر آجیں کو کارتی ہیں آجیں بیمار ہو جاتی ہیں بہت بہت بڑے پیشان ہیں ملکل ان کا جس طرح سے کہنا ہے بیماری بھی یہاں پہ علاقے میں پیر پسارتی ہے جس طرح سے پانی بھر جاتا ہے تو اس کے بعد مچھر بھی کافی تعداد میں کسیر تعداد میں آپ نے نظر آتے ہیں اور اس سے کئی طرح کی بیماریاں جو ہے لوگوں میں جو ہے ہو جاتی ہیں دیکھیں جی یہاں جو ابھی چار پانچ دن پہلے ایک ہمارے پڑوس میں بیمار ہو گئے تھے انہیں میں اسپتال کے لئے لے رہا تھا اس کلونی سے بری سیچویشن شاید ہی کسی کلونی کے ہوگی جو کلونی کا نام و نشان نہیں تھا وہ کلونی بن کے آج اتنی اچھی کھڑی ہے اور یہ کلونی اتنے سالوں سے ہے بھٹ یہ کبھی نہیں بنی اور اس کلونی سے شاید ہی میں بھی اسکول جاتا ہوں یہاں سے آٹھ کلومیٹر دور کھجوری ہے اس میں اسکول جاتا ہوں اس کلونی سے اتنی دوری پہ کھڑن جا ہے اتنی دوری سے نکلتے نکلتے ہی بندہ آدھ تو ایسی کھڑا ہوئے آدھ ان کے کپڑے ویسے پڑھائی میں ہی بہت اثر پڑتا ہے اس کلونی سے سر اس لیے کھڑن جا بہت ہی مین ہے یہ کھڑن جا تو بہت ہی کیونکہ یہاں سے پورا مین ہی کھڑن جا یہی ہے یہاں سے نکلتے ہیں سارے پبڑی آتے جاتے یہ پچیس وٹا روڈ آپ اسکول جاتے ہو آپ کا یہ کہنا ہے کہ کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تو کیا ڈانٹ پڑتی ہے یہ سر یہاں سے جاتے جاتے نکلتے نکلتے کم سے کم آدھا گھنٹہ تو لگتا ہے اسکول ہے جاؤ پھر وہاں جا کے پریئر ہوتی ہے وہاں پہ سر ڈاٹتے ہیں کہ تم اتنے اس میں اگر دوسری ڈریس پہن کے جاؤ تو اسکول میں لیتے نہیں ہے انٹری نہیں ہوتی بھگا دیتے باہر کیونکہ اسکول کی ڈریس ہے دو ڈریس ہوتی ہیں تو ایک ڈریس گند ہویا ہے ایک تو اتار کے ہم رکھی دیتے ہیں سر اس لئے بہت بری سیچویشن اس کلونی کی آج تک جو کلونی کا نام نہیں تھا وہ کلونی بن کے ریڈی ہے بڑ یہ کلونی ابھی تک بری طرح اتنی ویسی آباد ہی نہیں ہوئی اس کلونی میں بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ بچے جو اسکول جانا چاہتے ہیں اسکول میں جب پہنچتے ہیں تو کپڑے اس لائے اس طرح ہو جاتے ہیں اتنے گندے ہو جاتے ہیں کہ چکیچڑ میں کہ جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو انہیں اپنے استادوں سے اپنے ٹیچو سے ڈاٹ کھانی پڑتی ہے عالمی سامنے کے خاص پروگرام آپ کے آواز میں بقت تو چلا ہے بریک کا بریک کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے ہیں میں ہوں سیا ٹھونڈ رہی ہوں اپنی ساس ہوں ماں میں اپنی ماں کار مردائیتو کے بیچ اپنے استادتو کو تلاش دی میں نہیں اپی میں لائمون کی کیاملی میرا ایک ہی میشن جیتنا ہے اپنی ساس کا من الگ سوچ ہے ان کی الگ ہے راہی لیکن چڑے ہیں یہ سبھی ایک رشتے سے دیکھئے آخر بہو بھی تو بیٹی ہی ہے رات نو بجے رشتوں کے بھور میں انشی نیتی رات ساڑھے نو بجے فیرنگی بہو رات تس بجے ہر سوموہ سے شکتبار سہارا ون پر عالمی سمی کے خاص پروگرام آپ کے آواز میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے اس وقت ہم موجود ہیں غازی آباد کے لونی علاقے میں لونی کے خوشوال علاقے میں خوشحال پارک علاقے کہلاتا ہے لیکن کچھ بھی خوشحالی اس علاقے میں نظر نہیں آتی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں جس طرح سے جن چیزوں کا حق یہاں ہندوستان کا دستور دیتا ہے جو بنیادی سہولیات لوگوں کو ہونے چاہیے انہی سے محروم رکھا گیا ہے دلی سے محض دو کلومیٹر کی دوری پر یہ علاقہ ہے لیکن نہ تو یہاں پر سڑکے ہیں نہ سیور ہے نہ نالی ہے اور نہ ہی بجلی ہے جو بنیادی سہولیات ہوتی ہیں انہی سے علاقے کی ڈیولپمنٹ کا اندازہ لگایا جاتا ہے 35 سال اس علاقے کو بسے ہوئے ہو گئے لیکن کسی طرح کا ڈیولپمنٹ علاقے میں دیکھنے میں نظر نہیں آتا الکشن آتے ہیں سیاست دا آتے ہیں وعدے کرتے ہیں جیت کر واپس علاقے میں نہیں آتے کوئی ڈیولپمنٹ کا علاقے میں کام نہیں کہہ جاتا ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں بیٹا کیا کہنا ہے کس طرح کی دقت ہوتی ہے آپ کو سکول جاتے ہیں نا تو کیچڑ ہوتا ہے تو پھر پاپا منہ کرتے ہیں جانے کے لئے اسکول نے گر جاتے دو تین بار تو جات راستے میں اس لئے پاپا منہ چھٹی ہو جاتے ہیں اسکول کے اس لئے جاتے نہیں ہیں جب آپ چھٹی کرنے کے بعد اگلے دن اسکول جاتے ہیں تو کیا ڈاٹ پڑتی ہے ٹیچر سے ہاں ڈاٹ پڑتی ہے بلکل دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی پریشانی سے لوگ علاقے کے جوج رہے ہیں کیا کہنا ہے اب جس طرح سے الیکشن آ رہا ہے لوگ سبا کا پھر لوگ آئیں گے نیتا آئیں گے وعدے کریں گے تو کیا کوئی آپ پھر اسی طرح سے بورٹ دیں گے کسی کو آپ دینا ہی نہیں بورٹ کرنا کیا بورٹ دے کے جب ہمیں کوئی یہاں پہ کوئی پریشانی ہے ہماری کوئی شال بھی نہیں کرتا عزابہ میں کوئی اسی طرح کی کوئی ہے ہی نہیں تو ہم کیا بورٹ جب کوئی پہچان پتر جو آئی کارڈ ہے وہ بھی نہیں ہے بھائی صاحب جی آدھار کارڈ سے پہچان پتر سے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی ویکاس جو بچوں کے لئے ویکاس ہے ویکاس جروری ہے ٹھیک ہے جی ہمارے بچے جو نالی اس میں پانی میں گرتے پڑتے گھر پہ آتے ہیں اور اسکول میں لیٹ ہوتے ہیں تو اس لئے میڈاو یا پرنسپل جو بھی ہے وہ ڈاٹ لگاتا ہے گھر پہ سکات آتی ہے ٹھیک ہے نا اب بچے پڑتے ہیں وہ کہتے ہیں اسکول نہیں جائیں گے ٹھیک ہے نا پانی جب ویکاس ہوئے گا کھڑن جائے نالی جو بھی ہو بورٹ دیں گے ہم ہم بورٹ دیتے ہیں تو کس لئے دیتے ہیں اپنی کلونی کے ویکاس کے لئے دیتے ہیں بلکل علاقے میں جس طرح سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ویکاس جی یہ ہمارے ہی کلونی میں جو ہے یہ بچے سوٹا مین ہے اور یہ بلکل کچھا ہی مجھے پانی بھارا رہتا ہے نکلنے کی دکت ہے اور بچے اسکول جاتے ہیں وہ گرسے ہیں پھرتے ہیں اور ان پر ڈاٹ بڑھتی ہے اور میڈم انہیں بجاتی ہے اور ان کے کپڑے سن جاتے ہیں نکلنے کا راستہ بلکل نہیں ہے اب تو ہم ان وعدوں سے تنگ ہیں الیکشن کے وعدوں میں جو نیتا لوگ کر جاتے ہیں ان سے تنگ ہیں اب ہمارا تو یہی فلوسن ہے کہ ہم لوگ اس الیکشن کا ہی بہشکار کریں بہت بڑی بات انہوں نے کہیے کہ الیکشن کا بہشکار کرنے کی سوچ رہے ہیں الیکشن کا بائی کارٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں کیونکہ 35 سال سے زیادہ برس ہو گئے ہیں اس علاقے کو بسے ہوئے اس کلونی کو بسے ہوئے لیکن کسی طرح کا ڈیولپمنٹ علاقے میں نہیں ہو رہا الیکشن کے وقت جس طرح سوادی کے جاتے ہیں ان کو پورا نہیں کرتا تو کیا آپ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں پلاننگ ہماری کچھ نہیں پلاننگ صرف اتنی ہے کہ جیسے لوگ جیسے نیتہ یہاں پہ آتے اور وہ آکے ہم سے وعدے کرتے ہیں اور جن لوگوں نے جیسے سے وعدے کرے اب کی بار ہمارا یہ ہے کہ نائے تو اس میں چاہے کونگریس ہو چاہے وی جے پی ہو چاہے سماج باچی ہو چاہے بسپاو سپاو کوئی بھی ہو ہمیں جو ہے اب کے کسی کو بورٹ نہیں دینا بلکل بھی بورٹ دینا بورٹ کا بھائسکار کرنا ہے اور اس کے لئے چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے لیکن ہم اب جب کسی کو بورٹ دیں گے ہم اسی کو بورٹ دیں گے وہ کوئی سی پائٹس ہو جب تک وہ ہمارا کوئی وکاس نہیں کروائے گا یہی بات ہماری بھی ہے بورٹ تو دینا نہیں ہے پہلے آگے اس کا جو تھے سکھڑنجا سیور سب کرائے اس کے بعد بورٹ اس کو ملے گا اور یہاں اگر کوئی ابھی امیجنسی پڑ جائے تو کہاں آج ملے گا بھاگتا پھرے گا بلکل لوگ کا یہی کہنا ہے خاص طور سے میت کو لے کے جانے میں دکت ہوتی ہے جس طرح سے بچوں کو دکت ہو رہی ہے اسکول نہیں پہنچ پاتے ہیں خواتین کو پریشانی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی علاقے میں مریض ہو جاتا ہے بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کو جس طرح سے ہسپٹل پہنچانے کی ہے اگر کوشش کی جاتی ہے تو اس میں بھی لوگ کو دکت ہوتی ہے کندے پلات کا لوگ کو لے کے جانا پڑتا ہے کیا کہنا ہے سر ہم پینڈ کا کام کرتے ہیں بہت پرسانوی ہو گئی ہمیں یہاں پہ رہتے رہتے ہیں پندرہ سولہ سال ہو گئی قریبا جب بھی یہ رستہ بارس پڑتی ہے اتنا برا حال ہو جاتے رستے گا لوگ بھاگوں کا پانی بھی روٹ پہ جاتا ہے تو نکلنے کی جنگیں نہیں پڑتی آج ہماری تین دن سے چھٹی ہو گئی اس روٹ کے چکر میں تین دن سے چھٹی پہ بلکل دیکھ سکتے ہیں کہ روزی روٹی پر بھی لوگوں کا فرق پڑھ رہا ہے جس طرح سے جو روزی روٹی میں لوگوں کو دکت ہو رہی ہے اپنے کام پر لوگ نہیں جا پا رہے ہیں بچے اپنے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ تمام طرح کی دکتیں تمام طرح کی پریشانیاں لوگوں کو علاقے میں دیکھنے کو مل رہی ہیں ان ساری چیزوں کو لے کر آپ سیاست دن کو پوری طرح سے ذمہ دار مانتے ہیں لیکن کیا کبھی علاقے کے جو آفیسران ہیں ڈی ایم ہیں یا ڈیولپمنٹ آفیسر ہیں ان کے پاس آپ لوگ گئے ہیں اپنی پریشانیوں کو لے کر بہت بار گئے ہیں جی ہم لوگ در بیچ میں بھی گئے تھے اتنی پریشانیوں تھے پندرہ بیس سال اٹھارہ سال لگ بھر تکویے نو ہو گئے یہاں پہ جتنے میں نیتا آتے ہیں کم سے کم دس سو بیس بات تو ناپلے ہیں کتنے پھوڑے روڈ پچی پھوڑے روڈ ہے مارکیٹ ہے یہ مطلب کلونی کے مین روڈ ہے یہ آج تک نہیں بن پاہا گلی گلی بنوان لیتے ہیں کہنے کے مطلب یہ اس گلی بناتی نہیں بتا نہیں کیا ہو جائے ہم لوگوں کو بہت پریشانی ہیں بچے نکل نہیں پاتے ہیں پڑھائی کے لکھائی کوئی سو بیدہ ہی نہیں ہے نکل نہیں سکتے بچے بہت پریشانی ہیں ملکل تو کیا پوری طرح سے اس علاقے اس خاص طور سے روڈ کے ساتھ سوتیلہ بڑھتا ہو کیا جا رہا ہے سر جی میں تھے ہاں پہ آیا ہوں جہانگیر پوری سے میں تھا اس کلونی کے بکاس ہوگی یہاں پہ اور بھی لوگ آس پاس کے ہیں اس لیے کہ انسیار میں پڑھتا ہے اس کلونی کہ دلی سے پاس پڑھتی ہے یہاں پہ سو بیدہ ہوگی مگر ہم نے آئے ہوئے تو ہم تین سال ہوگے میں نے ابھی تک کوئی سو بیدہ نہیں دیکھا ہم نے آج بھی اسی ہے کلونی لوگ یہاں پہ برشات جب پڑھتی ہے تو بہت دکت ہوتی ہے آپ نے نکلنے میں لوگوں کی جب بچے لوگ سکول جاتے ہیں ان کی پروگلم ہوتی ہے بالکل کہا جا سکتا ہے جو مسائل ہیں وہ برشوں سے اس علاقے میں پوری طرح سے بنے ہوئے ہیں کسی طرح کا کوئی کام ہوتا ہوا علاقے میں نظر نہیں آتا کسی طرح کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا سار پرسو کی بات ہے میں ڈاکٹر کی دکان پڑھتا ایک بچے کی بہت زیادہ دوید خرابتی وہ اس کی ممی لے کر آئیں دی اور ڈاکٹر صاحب نے انجیکشن لگا تھا اس کی اتنی کیچڑ ہو رہی تھی اس کی ماں گئی رہی تھی بیٹا میں نیرکل نہیں پاؤں گی میں لینے گیا انجیکشن راستے میں میں گر گیا وہ ماں بیچاری رو رہی تھی اپنے بچے کے لئے انجیکشن وہ خود جو ہے لینے جانی سکتی دیکھا جا سکتا ہے کہ ملک کو آزاد ہوئے تقریباً 68 برس ہو چکے ہیں لیکن محض دو کلومیٹر کی دوری پر جو ملک کی راجدھانی ہے دلی اس کے بالکل دو کلومیٹر کی دوری پر اس طرح کا علاقہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دیش کتنا ڈیولپ کرنا ہے ملک کتنا ڈیولپ کرنا ہے ہماری کلومیٹر کی دن بجال لگتا ہے یہاں پر سبجی کے لئے بہت دکت ہوتی ہے یہاں پچھت پڑا روڑ جو ہے اس پر بجال لگتا ہے اب جو سو مار آ رہا ہے پرسوں کو اس پر بجال لے گا اس میں بہت دکت ہوتی ہے کہ یہاں پر کیچڑا جو سبجی لینا آتے ہیں وہ بہت گر جاتے ہیں اور بہت دکت ہوتی ہے سبجی بھی صحیح کر کے لے نہیں پاتے اور ہم نماز پڑھنے بھی آتے ہیں پانچ ٹائم کی اس رات کے ٹائم میں بہت دکت ہوتی ہے نماز پڑھنے میں گر جاتے ہیں کپڑے خراب ہو جاتے ہیں ہم سے نماز بھی نہیں پڑھ جاتی ہمیں پھر دوبارہ نہ آنا پڑتا ہے یہاں پر یہ پوزیشن ہے اتنی پوزیشن ہے کہ ہم جو ہے کہتے ہوئے ہمیں سرم آ رہی ہے کہ ہم جو ہے اس ٹائم پہ ہمارا خود اپنا پانی یعنی کہ اپنا ہی پساب اگھٹا کر کے ہمیں خود اٹھا کے پھیکنا پڑ گیا ہے یہ پوزیشن ہے یعنی پہ نیتاؤ سے ان سے یہ پوچھا جائے کہ اگر ہم اپنا پساب خود اٹھا کے پھیکیں گے تو کیا ہم اسی طرح جائیں گے یا انہوں نے یہ وعدے جو کرے ہم سے یہ ان کے وعدے اسی طرح وعدے رہیں گے اب کہ ہم جو ہے نہ تو ہم کسی کو بوٹ دیں گے ہم بہتسکار کریں گے اور پورا بہتسکار کریں گے ہم کسی کو بوٹ نہیں دیں گے میں یہاں پندرہ بیچ سال سے یہاں رہتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ کلونی وادسی ہیں یہاں سب سے بڑی دکھت ہے نالی کی یہاں کا پانی نکاس نہیں ہے یہاں گلی تو چھوڑو پچیس بڑے پہ پانی گھوٹو گھوٹو بڑا رہتا ہے آنے جانے بڑی دکھت ہوتی ہے ہم کہیں آنے جکسے جانے دکھتے نالی تو یہاں پہ نالا ہے تو یہاں پانی کی سب سے بڑی دکھت ہے پچیس بڑا پانی گھوٹو بڑا رہتا ہے بلکل دیکھا جا سکتا ہے جو مسائل لوگوں نے یہاں پر اپنے رکھے ہمارے ساتھ لوگوں نے تمام طرح کی باتیں شیئر کی کس طرح سے علاقے میں لوگ پریشانیوں کے ساتھ جینے پر مجبور ہیں کلونی کو بسے ہوئے کافی وقت ہو گیا اپنے مسائل کو لے کر سیاستدان کے پاس جاتے ہیں جو علاقے کے آفیسران ہیں ان کے پاس جاتے ہیں چاہے وہ ڈی ایم کی بات کریں یا ڈیولپینٹ آفیسر کی بات کریں ڈسٹک کی لیکن کہیں پر بھی ان کی پریشانی کا سلوشن نہیں ہوتا کہیں پر بھی ان کے مسئلے کا حل دیکھنے میں نہیں آتا اب ہم امید یہ کرتے ہیں پرساشن سے کہ وہ ان کی جو پریشانی ہیں ان کو سنیں گے اور جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے عالمی سمی کے خاص پروگرم آپ کی آواز میں آج بس اتنا ہی اگلے ہفتے پھر کسی اور نئی جگہ سے حاضر ہوں گے خدا حافظ